شکر الحمدللہ بلگی جی للا تمہاری پلاو تمہاری پینڈا روش سب کچھ اچھا ہے یہ اللہ کی پذل ہے للا بندہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے اللہ برکات دلے گی نا تمہاری خط میں یہ سب کچھ سی ہوگی بڑا گوشت آپ صاف استعمال کرتے ہیں للا بڑا گوشت تو ہمیں خود ہی کٹنے اور خود ہی کرنے اور خود ہی ادھر ہمیں یخنی میں ڈالنے یہ میں نے اس طرح سوچنا ہے میں شکر تھی بھی نہیں بلتا ہوں یہ کام تم کاروگی اور کچھن میں میں تیاری کروگی ہماری پرانہ پرانہ شکر دے لیکن وہ ادھر نہیں ہوگی میں اکیلا کرتا ہوں اسلام علیکم میں ہوں حمزہ بارٹ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فوڈ سیڈ ہب اور آج ہم آئے ہیں ٹیمپر روڈ بے اور یہ ٹیمپر روڈ بے ہمارا آنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ آپ کو الفرید بنو پلاؤ جو کہ بی پلاؤ ہے وہ دکھائیں اور ٹیسٹ کر کے بتائیں کہ اس کا کیسا ٹیسٹ کر سکتا ہے تو یہ بہت ہی مشہور بنو پلاؤ والے ہیں جو کہ ٹیمپر روڈ بے ہیں اور ان کا بیف پلاؤ ہے تو ہریں ٹیسٹ کرتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کا کیسا ٹیسٹ ہے اور اس کی پرائزز کیا ہے اور یہ تیار کون کرتا ہے اور اس کو کتنا عرصہ ہو گئے یہ تیار کرتے ہوئے تو ہمارے ساتھ رہیے گا یہ الفرید جو ہے جس کے نام سے یہ ہے ان کی چھے ساتھ برانچیں ہیں الفرید کی اور الفرید جو ہے اس سے بھی آپ کو ملواتے ہیں اس کا بھی تھوڑا تطارف آپ کو کڑھاتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا ویڈیو کو اینٹ تک دیکھئے گا اور چینل کو لازمی سسکرائب کر کے بیل کا ایگن کو لازمی پیس کرئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو ہم آپ کے لئے فوڈ سے ریلیٹیو ویڈیوز بناتے ہیں تو آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب لازمی کر لیں اور بیل کو بھی لازمی پریس کر لیں تو چلیں پھر چلتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا تو چلائیں پھر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کا کیسا ٹیسٹا تو چلیں پھر موسیقی 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 تو ابھی ہم نے الفریج سے یہ بنو کا جو فیمس بیف پلاو ہے وہ لیا ہے تو آئیں ٹیسٹ کرتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا کیسا ٹیسٹا دیکھنے میں یہ بڑا مددار اور ٹیسٹی سا لگ رہا اور اس کے اوپر یہ بیف کی چھوٹے چھوٹے پیسیز پڑے ہیں اور یہ فیمس ہے بنو کا اور یہ فرید بھئی تھے وہ خود بناتے ہیں اس کو اور یہ بڑا ٹیسٹی لگ رہا اور بڑا اچھا لگ رہا دیکھنے میں اور یہ سٹم بلکل گرمہ گرم اور تازہ تو آئیں ٹیسٹ کرتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں اور یہ جمعہ کے دن یہ زردہ بناتے ہیں اور وہ زردہ فری آف کاؤس بانتے ہیں تو وہ زردہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں وہ بھی بڑا ٹیسٹی ہے اس سے پہلے یہ جو ان کے رائس ہیں پلاو اور یہ پلاو کی ہر بندہ تریف کرتا ہے ان کی اور یہ بہت ہی مددار ان کا پلاو ہے بہت ٹیسٹی پلاو ہے اس کا بیف کی پیسیز پڑے میں ہے اور یہ بڑا ٹیسٹی ہے دیکھنے میں تو اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور پھر اور پھر اس کے بعد ان کی جو بندہ کی فیمس چائے ہے وہ بھی ٹیسٹ کریں گے وہ بھی بندہ کی ہی ہیں جو یہ بناتے ہیں چائے تو گڑوالی اس کی چائے ہے بہت ہی فیمس چائے ہے وہ ٹیسٹ کریں گے اور وہ بتائیں گے آپ کو کہ اس کا کیسا ٹیسٹ آیا تو آئیں ٹیسٹ کرتے ہیں اور چائے بھی کہہ دیتے ہیں وہ چائے بھی لے آئیں گے چائے بھائیں گے اور یہ جو ہے یہ پلاو اب ان کا ٹیسٹ کرتے ہیں دیکھنے میں یہ بہت مزد آرہا ہے یہ بننو کا پلاو ہے تو فرید بھین نے اپنے ہاتھوں سے پنایا تو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں ساتھ انہوں نے رائتہ دیا اور رائتہ اب ان کا ٹیسٹ کریں گے تو بسم اللہ حکمالی رہیم ہے مزے کا اب یہ چھوٹے سے پیس کے ساتھ ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو کہ اس کا کیسا ٹیسٹ ہے بہت عالی بہت مزدہ ٹیسٹ ہے آپ لوگ بھی لادمی آئیے گا اور یہ ٹیسٹ کریے گا اب ان کا جو ہے ہم زردہ ٹیسٹ کرتے ہیں اور زردہ ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا کیسا ٹیسٹ ہے یہ ان کا زردہ ہے تو اس زردے کے اوپر بھی انہوں نے کافی چیزیں مینیشن کی ہوئی ہیں تو یہ دیکھنے میں بھی بڑا مزدار لگ رہے زردہ اور یہ بھی گرما گرم ہے بہت مزدار ہے یہ ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس میں کلرز جو ہیں وہ بڑے مزدار ہیں اس میں ڈرائے فوٹس ہیں یہ کافی زیادہ ڈرائے فوٹس ہیں اس میں کوکنٹ وغیرہ کافی چیزیں ہیں تو یہ بھی ٹیسٹ کرتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں کس کا بھی کیسا ٹیسٹ ہے تو آئیں ٹیسٹ کرتے ہیں بسم اللہ خمال یہ بھی بہت آلہ ہے بہت مزدار ٹیسٹ ہے یہ خالی دکھنے میں ٹیسٹی بھی لگا تھا یہ ہے بھی ٹیسٹی بہت ٹیسٹی بنا ہوا آپ لوگ لازمی آئیے گا اور ٹیسٹ کریے گا یہ نورمل ان کے ریڈ بھی زیادہ نہیں ہے اور ان کی پانچ چھ برانچیز ہیں یہ جیسے سیور سفود فیمس ہے یہ ایسے ہی الفرید پلاو والے فیمس ہیں یہ لاہور کے اندر بھی ہیں اور اب یہ نئی برانچ بنانے جا رہے ہیں ہاروڑ پہ تو آپ لوگ بھی لازمی ان کا پلاو ٹیسٹ کریے گا بہت ہی آلہ پلاو ہے ان کا بہت مزدہ پلاو ہوگا تو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے گا شیئر کریے گا چینل کو لازمی سسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو لازمی بیسٹ کریے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے علی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے الفرید پلاو پہ جو ان کی فیمس گوڑو والی چائے ہے ہم نے وہ بھی اوڈر کی ہے تو بڑا اس کا بھی نام سنے اور انہوں نے کہا پلاو کے بعد آپ نے چائے بھی لازمی ٹیسٹ کرنی ہے تو یہ پلاو کے ساتھ ان کی گوڑا لی سپیشل چائے ہے جو کہ دیکھنے میں بھی بڑی ٹیسٹی لگ رہی ہے اور بہت مددار لگ رہی ہے آئیں ٹیسٹ کرتے ہیں پھر آپ کو اس کا بھی بتاتے ہیں کہ یہ بننو کی چائے جو گوڑا لی ہے وہ ٹیسٹی ہے کہ نہیں ہے سب کچھ کھانے کے بعد ہم ان کی چائے ٹیسٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کی چائے کا ٹیسٹ کیسا بسم اللہ خوانے رہی ہیں چائے ان کی بہت مدد آ رہا ہے بڑا اچھا ٹیسٹ ہے ان کی چائے کا بھی تو آپ لوگ لازمی آئیے گا یہ باتٹا کے بلکل اپردٹ ہے اور بڑا اچھا ان کا ٹیسٹ ہے اور بڑا اچھا ان کا سٹنگ کے لیے بھی بڑا اچھا ان کا ایک انوائرمنٹ آور ایسے ہی ہماری ویڈیو کو لائک کرتے رہیں شیئر کرتے رہیں چینل کو لازمی سسکرائب کر کے بلک آئیکن کو لازمی کرس کریے گا تو آئیں چلتے ہیں الفرید بھئی کے بعد اور ان کا چند انٹرویو لیتے ہیں اور آپ کو پوچھ کے بتاتے ہیں کہ وہ کیسے اور کتنی دیر میں اس کو پلاؤوں کا تیار کر لیتے ہیں اور کیا خاص بات ہے ان کے پلاؤوں کے اندر تو ہمارے ساتھ رہی گا ویڈیو پرائن تک چینل کو لازمی سسکرائب کر کے بلک آئیکن کو لازمی کرس کریے گا تو ابھی ہم آئے ہیں فرید بھائی کے پاس جو کہ بی فلاو ہے بہت ہی فیمس ہے تو یہ خود بناتے ہیں ان کو چودہ پندہ سال ہو گیا ہیں یہی بی فلاو بناتے ہوئے تو آئیں تھوڑا تھا انٹروی ان کا لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان سے کیسے بناتے ہیں اور یہ کس جگہ پہ ہے جسلام علیکم والیکم سلام علیکم کیا آل جال ہے لالا آپ کا شکر ہے لالا ہمیں بنو بی فلاو ہمیں بنو کا ہے ہمو ذاتی اور لاہور میں ہمارے برانچ اسلام آباد میں تین برانچ ہے ہماری نام پر نکل چاول بیجنے ابھی یہ کوشن میں نے کیا تھا چھے ہماری یہ پلیکس ہے اور یہ ہماری نام پر بہت لاہور میں نکل چاول بیجنا ہے ہماری ایک برانچ چپرجی میں ابھی بھی یہ شام نگر شروع میں ایک برانچ ہوئے ہو یہ دوسرا برانچ میں نے یہ چار دن ہو گیا یہ کولا تھا شکر اللہ الحمدلہ دو پتیلے نکل سکتی ہے لالا لالا دن میں کتنے کلو چاول بناتے ہیں لالا ادھر تو ہمانے سو کلو چاول نکل سکتی ہے وہ چپرجی چوک میں یہ تو میرا چار دن ہو گیا انشاءاللہ ادھر چالیس کلو چاول دو دیکھ روز ہو سکتی ہے یعنی آپ دو دے گئے روز کی وہ کل لیتے ہیں ہاں بیس بیس کلو انشاءاللہ چار پائن دن بعد میں ابھی بھی ختم ہو گی لیکن لوگ آ سکتی ہے بھائی فرید بھائی یہ کیا ہے لیکن ہمیں تین دیکھ بنانا ہے انشاءاللہ کل سے تین دیکھ بنانا ہے تو فرید بھائی یہ بتاؤ یہ از ایک لوکیشن گیا ہے یہ کونسی جگہ ہے یہ یہ ٹیمپل روڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ باٹا کے سامنے باٹا کے سامنے یہ کس نام سے یہاں پہ ہے یہ بانو بیف بلاو پرید خان اسلام آباد والا آپ خود ہی بناتے ہو جی میں خود ہی بناتا ہوں لالا انشاءاللہ ہم اتنی سپائی سے بناتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم خود ہی چیز تیار کرنا ہے اسی بھی زیادہ سپائی سے انشاءاللہ یہ کام کرتا ہوں انشاءاللہ سب سے مہنگا چاول یہ بیڑا میرے خود ہی کٹنا ہے کسی کسائی کو نہیں لینا ہے لالا اس لیے اچھا آپ خود ہی بیڑا کرتا ہوں خود ہی بیڑا انشاءاللہ اور سب سے مہنگا چاول صحیح چاول چاہی انسان کے لیے ٹھیک ہوگی لالا مسالہ سب کچھ لالا ڈل گیسے میں بنائے گی اور انشاءاللہ تو ہماری طرح ٹیسٹ ابھی تو میں بولنگی جی ہمارا ٹیسٹ سہی ہے نہیں لوگ آسکتے ہیں اور ٹیسٹ خود پسند کرے گی پیر ہمارا ٹیسٹ سہی ہے لالا ابھی تو میں بولنگی ہمارا ٹیسٹ سہی ہے نہیں یہ بات نہیں ہے لالا اور یہ بھی بات ہے لالا ہماری پیسی کی ٹینشن بھی نہیں ہے ہمیں لوگی خوشی کے لیے میں لاہور میں آتا ہے کہ لوگ خوش ہو جائے گی اور ہم سے کمپلینڈ نہیں ہوگی اور ہر بندہ بول گی کہ تمہارا چاول تمہارا ٹیسٹ سہی ہے لالا میں نے پرجی چوک میں اسی جگہ میں شام نگر شروع میں ہمارا برانچ ابھی بھی ہے اور یہ دوسرا برانچ یہ ہے یہ ایک برانچ الوڑ پر بھی انشاءاللہ بہت جال کھول گی یہ کچھا روڑ ہے وکاس کے سامنے ہم نے جاگہ لیا تھا وکاس بریانی کے سامنے میں نے جاگہ لیا تھا انشاءاللہ وکاس بریانی کے سامنے میں آپ نے ابھی کھول لیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ابھی یہ بات ہے انشاءاللہ ابھی تو بہت لوگیں نے ابھی میں نے یہ نہیں ہے یہ لکھلا تھا اس کی پٹو لکھلا تھا وہ بولے کہ پریت خان کچھا ہو لے لیکن ہماری نشان اور پیچان یہ ہماری بورڈ میں آل پریت خان اسلام آباد والا اور ہمارا پٹو ہمارا پٹو اس لئے ہمارا پٹو سے شوق نہیں تھا لالا اس لئے میں نے پٹو لگا دیا ہمارا تصویر تو لوگ مجھے پچانے کہ یہ ہی ہے آل پریت خان اسلام آباد والا تو آپ جو دکان ہے اور آپ ایسے بھی مشہور ہو فرید کے نام سے ہیں آہاں پریت خان اسلام آباد والا اسی میں مشہور ہوں ہے تو وہ اسلام آباد کی کیا سٹوری ہے اسلام آباد میں لالا ہمارے تین برانچیں ایک کانا پولو ایک کراچھی کمپنی ایک کعیدی آدم نیورتی لیکن کعیدی آدم نیورتی تو ابھی تو بند ہیں اس لئے میں نے برانچ بھی بند ہیں لالا یہ دو برانچے کھول ہیں ٹوٹل کتنی برانچیں ہیں ساری لالا یہ تو ہماری دیکھو کرخانہ میں بھی ایک برانچ ہے ہماری پیشاور میں وزیرہ اسیتان میں تین برانچیں لالا بانوں میں تو ہep ہے ریدر ہمارا دو برانچ ہو گیا اسلام آباد میں تین برانچ ہے یہ برانچ ہے یہ ساری آپ کے نام پر ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ہماری نام پر ہے اور اگلی آپ وہ ہاروڑ پر کھولنے جائے یہ بھی کھولے گی انشاءاللہ اور کے اندر دو جنگی برانچے میں دس بار برانچے کھولے گی انشاءاللہ آپ کا بچ بی پلاو ہے جو فرید بھئی وہ کس طرح کیجی ہے اللہ وہ چار سو چالیس ریپیا کیجی ہے آدھا کیلو دو سو بیس کا ہے پائی ایک سو داس کا ہے اور یہ پانچ دن تو میں نے آدھا کیلو پری بھی کیا تھا یہ تو ہنیا اوٹل ہے ہاں کیلو کے ساتھ آدھا کیلو پری داس پرسنٹ بھی میں نے کیلو کے ساتھ کیا تھا لیکن آج دین ہے بس کالو ختم ہو جائے گی اللہ ہماری ساتھ یہ نمکین روش ہے وہ دو گھنٹے پہلے آرڈر ہے جو گھنٹے پہلے اگر آپ نے نمکین روش بنوانا ہے تو دو گھنٹے پہلے آپ آرڈر دیں گے وہ کس ہے وہ لالہ ادھا کیلو پیس والا ہے بارہ سو کا دیسی گی میں تیار ہوگی اور پائیہ والا پیس تو ہوگی وہ ساتھ سو میں ہوگی وہ ایک چیز اور یہ لالہ ہماری مشہور بنو والا یہ پینڈا پینڈا ہیدھر پنجاب لوگ بلتا ہے صوبت اور بنو لوگ بلتا ہے پینڈا وہ بھی اس طرح ہے چھوٹی چھوٹی روٹی کٹنا ہے اوپر سالن ڈالنا ہے چھوٹا گھوش کا ہے یا چھوٹا یہ دیسی مرگی والا بھی مل سکتی ہے چھوٹے گھوش والا بھی بیف والا بھی مل سکتی ہے یہ بھی ساتھ سو کا ہے لالہ ٹھیک ہے اور لالہ یہ جمعہ کے دن آپ وہ زردہ بھی بناتے ہیں سپیچل لالہ ہر برانج میں ہماری میٹا چاہول پریے جمعہ کے دن صرف جمعہ کے دن ٹھیک ہوگی پریے ہر برانج کا وہ بھی خود ہی بناتے ہیں زردہ بھی وہ بھی خود ہی بناتے ہیں کیا کہا ڈالتے ہیں زردہ میں لالہ اسی میں تو میوہ تروہ بھی ڈلتے ہیں نا وہ دیسی گی میں میں بناتا ہوں زردہ انشاءاللہ دودھ بھی یہ رانگ مانگ بھی ڈلتے ہیں اور خشمیش یہ میوہ تروہ تو خیئے لالہ اور لالہ یہ بتاؤ کہ آپ کی جو یہ بیف پلاو ہے اس کی تھوڑی تیاری کا بسیچر بتاؤ تیاری کے بارے میں کہ اتنے ٹائم لیتا ہے یہ تیار ہونے میں ہوتا لالہ انشاءاللہ ٹائم نہیں لیتا لیکن پہلے تلیتا تیار کرے گی پھر یہ گوشت تیار کرے گی صبح ہم سے گینٹہ بھی نہیں لگے گینٹہ سمجھو گینٹہ لگ سکتی ہے پتیرے میں ٹھیک ہے بڑا گوشت آپ صاف استعمال کرتے ہو لالہ بڑا گوشت ہمیں خود ہی کٹنے اور خود ہی کرنے اور خود ہی ادھر ہمیں یخنی میں ڈالنا ہے لالہ یہ میں نے اس طرح سوچنا ہے میں شگر تھی بھی نہیں بلتا ہوں یہ کام تم کرو گی اور کیچن میں میں تیار ہی کرو گی ہماری پرانہ پرانہ شگر دے لیکن وہ ہیدھر نہیں ہوگی میں اکیلا کرتا ہوں لالہ لالہ چودہ سے پندرہ سال تک ہو گیا ہمارے رشتہ دار یا بھائی وہ تو پران ہے ہمارا اتنا ہو جائے گی ٹھیک ہے اور جو لوگ پساند کر دے ہیں کیا کیا کہتے ہیں لالہ انشاءاللہ ابھی تک تو لہور میں نے اسلام آباد میں ہمیں کمپلینڈ نہیں آیا تھا لیکن اسلام آباد میں میں ادھر آتا ادھر برانچے میں کمپلینڈ ہوگی چھوڑا لیکن ہر بندے کی طبیعت لگتے ہیں لیکن ادھر انشاءاللہ ابھی تک ہم نے ایک کمپلینڈ بھی نہیں آتا سارا لوگ شکر الحمدللہ بلو کیجئے لالہ تمہاری پلاو تمہاری پینڈا روش سب کچھ اچھا ہے یہ لا کی پذل ہے لالہ بندہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے اللہ برکات دلے گی نا تمہاری خط میں یہ سب کچھ سیئے ہوگی اور اب ار بندے کی لیکن بانو بیپ پلاو یہ ساری بانو میں ایک ہی گاؤں کا ہے ساری ایک ہی گاؤں کا ہے بلکل اور لالہ اس میں کیا سپیشل بات اب لاؤں پلاو میں تو لالہ ہمیں تو کام نس کام بارہ مسالے میں ٹیش برابر کریں گے نا خود ہی یہ تیار مسالے میں دلیں گے خود ہی میں تیار کر گی اور خود ہی دلیں گے لیکن بارہ چیز میں دلیں گے یہ میں تمہیں بتانا نہیں سکتا ہوں اس لئے چیئے یہ ہو سکتے یہ کسی اور کا یہ نہیں ہے ریسپی نہیں ہے یہ آپ کی اپنی پرسنل ریسپی یا یہ جو بتاتے نہیں ہیں لالہ یہ اس طرح باتے لالہ یہ ان کی مجبوری ہے یہ بتانا نہیں سکتے اپنی ریسپی بننا یہ ہمارے صاحب ضرور شیئر کرتے اپنی ریسپی اور بتاتے کہ یہ بارہ مسالوں میں کیا کیا چیزیں ڈالتے ہیں اور یہ کیسے بناتے ہیں یہ ہمارے صاحب یہ شیئر نہیں کر سکتے اور یہ الفرید ہیں ہمارے صاحب بنو والے اور ان کا یہ بیف پلاو ہے یہ لاہور کے اندر ہے اور یہ بہت ہی مشہور ہے اس کی چھ سات برانچیز ہیں اور یہ اگلی برانچ کے افتدا کرنے جا رہے ہیں ہاروڈ کے اندر ہو یہ ابھی نائنٹی فور ایٹ ٹیمپر روڈ جو کہ آبر مارکٹ سے تھوڑا سا آگے آئیں گے وہ ٹیمپر روڈ سارا کھلاتا ہے یہ ٹیمپر روڈ کے اوپر بارٹا کی شوز کی شاپ ہے اس کے بالکل یہ اپیزٹ بیٹھے ہوئے ہیں الفرید بنو بھی پلاو والے تو آپ لوگ بھی لازمی آئیے گا ایک دفعہ لازمی ٹیسٹ کریے گا اس کا بڑا اچھا ٹیسٹ آ اور ایک دفعہ ٹیسٹ کر کے زور کمنٹ میں بتائیے گا کہ ان کا کیسا ٹیسٹ ہے اور ہمارے چینل کو لازمی سسکرائب کریے گا بیل کے آئیکن کو لازمی بیس کریے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے تو پھر آزی رہیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ وقت تک کے لیے خدا حافظ